بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پھر ان کو کھانے میں مسئلہ رہتا ہے دودھ کے ساتھ استعمال کرو ایسے استعمال کرو بڑی مشکل ہوتی ہے تو کوئی ایسی چیز بتائی جائے جو ہم استعمال کریں اور ہمیں اس کا فیدہ بھی ہو اور بنانی بھی آسان ہو اور کھانی بھی آسان ہو کھانے میں بھی کوئی دکت نہ ہو کوئی پرالوم نہ ہو کوئی ایسی چیز بتائی جائے تو اس کے لئے آج میں آپ لوگوں کے بہترین اور زبرد سا نسخہ لے کر رہے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا نسخہ کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور استعمال کرنا بھی نہائیت ہی آسان ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس کا آپ لوگوں کو کتنا فیدہ ہونے والا ہے اور سب سے زیادہ فیدہ جو انہی لوگوں کو ہے ہمیں بڑے بڑے نسخے بنانے بڑے مشکل ہوتی ہے مہنگی چیزیں خریدنے بڑے مشکل ہوتی ہے کوئی ایسی چیز بتائی ہے جو ہم روٹین کے ساتھ استعمال کر سکیں اور استعمال کرنے بھی آسان ہو تو ان دوستوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے آج میں ایک نسخہ لے کر رہا ہوں بہترین اور زبرد سا نسخہ ہے تو نسخہ بتانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کے بٹن پر کرک لازمی کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے تو دوسری بات ہے کہ آپ لوگ جب بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی لازمی کر کے بتایا کریں مجھے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں جو نسکے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں اگر ان میں سے کچھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی رائے ضرور دیں کہ ان کا اس کو اس نسکے سے کتنا فیدہ ہوا ہے کس چیز کے لیے ان لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کا کیا رزلٹ نکلے تو ایسی باتیں بتانے سے جو ہوتا ہے کہ دوسری لوگوں کو باتا چلتا ہے یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ واقعی اس کا آپ لوگوں کو فیدہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف میں اپنے سے بات سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اس کا فیدہ کوئی نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کے کومنٹس کرنے سے ایسے بتانے سے دوسری لوگوں کے بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ واقعی یہ چیز فیدہ مند ہے کہ نہیں تو دوسری بات جی ہے کہ ایک بھائی کا میسج آیا تھا مجھے تو وہ بولا تھا کہ اس نے ایک نسکہ یوز کیا اور اس نسکے نے اس کو فیدہ نہیں دیا تو میں نے اس کو پھر بولا کہ مجھے ورسا پہ میسے کرے ورسا پہ میری بات ہوئی اس کے ساتھ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اس کو کیسے استعمال کیا تو کتنے دیتا کہ اس نے اس کو استعمال کیا تو وہ بول دا کہ میں نے صرف ایک ہفتہ اس کو استعمال کیا تو مجھے کوئی فیدہ نہیں ہوا تو بھائی کچھ نسکے جو نسکہ میں نے وہ بتایا ہوا تھا ویڈیو جو میں نے بتائی ہوئی تھی جس میں وہ چیز میں نے بتائی تھی وہ تھی جو ان لوگوں کو صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے تھا اس نے وہ نسخہ اس کے لئے استعمال کیا تھا تو بھئی صورت انزال کا مسئلہ آپ لوگ کو پیدا اتنا زیادہ کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے تو ایسے نہیں ہوتا وہ نسخہ میں نے بعد میں ویڈیو میں نے خود بھی وہ دیکھی اس میں میں نے کم سے کم پنتالیس دن میں بتایا ہوئے تھے کم سے کم تو وہ بھائی گو رہا تھا کہ میں نے ایک ہفتہ یوز کیا مجھے کوئی فیدہ نہ ہوتا تو ایک ہفتہ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو گیا رہا ہے تو اس لئے کوئی بھی نسخہ ہوتا ہے جتنی لیمٹ بتا جاتی ہے کام سے کم ہوتنی تو استعمال کیا کرنا اس سے زیادہ چلو آپ لوگوں نے نہیں استعمال کرنے تو ایک ہفتہ آپ استعمال کر کے مجھے بولتے ہیں کہ مجھے کوئی فیدہ نہ ہوا آپ کی ویڈیو آپ نے جو نسخہ بتایا تھا میرے پیسے ضائع ہوگے تو آپ نے اس کو استعمال ہی پراپر طریقے سے نہیں کیا تو آپ کو فیدہ اس کا کیا ہوگا تو کوئی بھی چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو آپ اس کو پراپر طریقے سے استعمال کریں پھر ہی آپ لوگوں کا اس کا اصل فیدہ جو ہے وہ ہوگا تو آتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کرنا آپ لوگوں نے کہا ہے کہ سونڈ لے لینی ہے اس کو ڈرائی جنجر بھی بولتے ہیں جیسے یہ ادرک ہوتا ہے خوشک ادرک ہی ہوتا ہے آپ اس کو گرمے بھی خوشک کر سکتے ہیں یعنی تو باہر سے بڑے رام سے آپ کو خوشک مل جاتا ہے لمبے چھوٹے چکر میں پڑھنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی مارکٹ سے خرید لیں پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے بڑے رام سے ڈرائی جنجر جتنا بھی لے لیں آپ دو طولہ لے لیں تین طولہ لے لیں ایک طولہ لے لیں جتنا بھی آپ لے لینا چاہتے ہیں دو طولہ کے حساب سے میں آپ لوگوں کو بتا جاتے ہیں دو طولہ آپ اس کا ڈرائی جنجر لے لیتے ہیں اس کو آپ نے صفوب بنا لینا ہے اس کا صفوب بنانے میں تھوڑی سی منت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں اس کے جو ہے وہ صحیح سے صفوب بنتا نہیں ہے ان کے اس کے اندر اس کے جوڑے بغیراز ہی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ تھوڑی سی رہ جاتی ہیں تو اس لئے اس کو آپ نے کم سے کم تین سے چار بار آپ نے اس کو کوٹنا ہے یا پیسنا ہے جو بھی جیسے بھی آپ نے اس کا صفوب بنانا ہے تو اس کو بنائیں بلکل آپ پوڈر کی طرح کھالیں نمک کی طرح جیسے ہو یا نمک سبھی بریک بلکے ہو جائے تو اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو سالن کے ساتھ استعمال کرنا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ لسن آپ سالن کے ساتھ سبزی کے ساتھ استعمال کریں رات کو جب آپ کھانا کھاتے ہو روٹی کھاتے ہو تو اس کے ساتھ استعمال کریں ایسے ہی آپ نے اس صفوب کو استعمال کرنا ہے تو کرنا آپ نے کہا ہے کہ سون کے اس کا آپ نے صفو بنا لینا ہے صفو بنا آگے جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے ایک چھوٹکی لے لیں جو بھی آپ کے پاس سبزی ہے سالن جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو چھڑک لیں جیسے ہم نمک ڈالتے ہیں ایسے ڈال کے ہلکا سا اس کو مکس کریں تو لکمے کے ساتھ مکس کرنے کے بعد آپ اس کو کھائیں تو اس کو آپ استعمال کریں جتنا مرضی لمبار سے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے لئے بہت زیادہ فید مند ہے وہ حضرات جن کو کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے فٹ ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مطلع طاقت ہے وہ فٹ رہے ٹھیک ٹھاک رہے ہیں وہ تو وہ ایسی چیز استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا تو جن لوگوں کو مسئلہ مسئلہ ہیں میجر مسئلہ ہے کوئی پہلے وہ اس کا علاج کریں اس کے بعد وہ ایسی چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کا بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو وہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ لوگ کو اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیں تو کالی مرچ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اس کو ہکیلے کو بھی استعمال کریں گے تو یہ اس سے ایک چھٹکی ڈالنے سے آپ کی جو سبزی ہے آپ کا جو بھی سالن ہوگا اس کا ذیک کا بھی اس کو استعمال کریں گے مردانہ داکت کے لئے بہترینلا جواب چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوٹا لمحنہ عرصہ استعمال کریں گے تو آپ اس کا رزلٹ مہینہ شروع ہوگا کم سے کم آپ ایک مہینہ اس کو استعمال کریں گے پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپ کو چیز کھا رہے ہو جو آپ چیز آپ کو فیدہ دے رہی ہے تو اس کو آپ لمحنہ عرصہ استعمال کریں تا حیات استعمال کریں اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے جتنا مجھے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی ایسی ہنے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ